دوستو دنیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھلا دنیا میں ایسی جگہ سچ میں موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی انوکی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اس سیریز کی یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے پہلے تین ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ان ویڈیوز کو بھی جرور دیکھ لیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی اور فائر فالس کیلیفورنیا کے ہورس ٹیل فال کو فائر فال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جھرنا کوئی عام جھرنا نہیں بلکہ قدرت کا کوئی کرشمہ لگتا ہے یہ قریب سولہ سو فیٹ کی انچائی سے گرتا ہے اس جھرنے کی خاصیت ہے کہ سردیوں میں اس کا بہاو تیج ہو جاتا ہے اور فروری کے آخری دو ہفتوں میں اس کا رنگ بجل جاتا ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ جھرنا لال رنگ کا ہو جاتا ہے جسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے پانی میں آگ لگ گئی ہو اس انوکھے جھرنے کو دیکھ کر ایک بار تو یقین ہی نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے مانو لاوا کا جھرنا بہ رہا ہے یہ اپنی طرح کا پوری دنیا میں اکلوتا جھرنا ہے ٹریونٹائن پولز قدرت نے کئی ایسی جگہ بنائی ہے جنہیں دیکھ کر ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ قدرتی ہے انہی میں سے ایک ہے ٹریونٹائن پولز پمپ کولے کی پہاڑیوں میں قدرتی روپ سے کئی سویونگ پول بنے ہوئے ہیں جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کریوشٹی کا بھی کارن ہے کیونکہ یہاں کا پانی آٹومیٹیکلی کرم رہتا ہے جبکہ اس کے آس پاس کا پورا علاقہ بہت تھنڈا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں گرم پانی کے سروور نمہ جھرنے ایاروں سالوں سے ہیں یہاں کے پانی کا تاپمان 37 ڈگری سے 100 ڈگری کے بیچ رہتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ ان پولز میں نہانے کے لیے آتے ہیں لین کوئس نیشنل پارک برالیل کا لین کوئس نیشنل پارک دنیا بھر میں ریگستانی ٹیلوں کے بیچ سویونگ پول کے لیے جانا جاتا ہے یہ پارک قریب 1500 کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے یہاں تھوڑی تھوڑی دوری پر انسانوں دوارہ بنائے گئے کئی جلاشہ موجود ہیں جو ویدیشی یاتریوں کے لیے اٹریکشن کا کارن ہے الگ الگ موسم میں ریت کے ٹیلوں کی اچائی بدلتی رہتی ہے حیرانی والی بات ہے کہ یہاں کا ویو تو ریگستان جیسا ہے لیکن کئی دنوں تک لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے اس پارک کو قدرتی روپ دینے کے لیے یہاں ایک بھی سڑک نہیں بنوائی گئی اور بہت کم وہیکلز کو اندر جانے کی انمتی ہے کیرس آئیلینڈ دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں انسانوں کی برتی آبادی کی وجہ سے جنگلی پر جاتیوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے لیکن دنیا میں ایک ایسا آئیلینڈ بھی ہے جہاں جانوروں کا راج چلتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ ہے جپان کا اوشیما آئیلینڈ اس آئیلینڈ میں بلیوں کی سنکھیا انسانوں کی سنکھیا سے چھے گناہ زیادہ ہے اس لیے اس آئیلینڈ کو کیرس آئیلینڈ کہا جاتا ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ مچھلی پالن کا کام کرتے ہیں اس آئیلینڈ پر کوئی ریسٹورینٹ یا وہیکل نہیں ہے یہاں چاروں طرف بلیاں ہی بلیاں دکھتی ہیں ڈیڈ سی یہ ایک ایسے جگہ ہے جہاں کوئی بھی انسان چاہ کر بھی ڈوب نہیں سکتا پر اسے ڈیڈ سی کیوں کہا جاتا ہے اس کا ریزن ہے کہ اس کے پانی میں بیس گناہ زیادہ برومین پچاس گناہ زیادہ مگنیشیم اور دس گناہ زیادہ آئیلینڈ ہوتا ہے مطلب اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے جس کے قارن پانی میں رہنے والا کوئی بھی جیو یہاں جندہ نہیں رہ پاتا اور ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان یہاں ڈوبتا نہیں بلکہ بینا لائف جیکٹ کے بھی پانی کے اوپر ہی رہتا ہے اگر آپ کو بھی سویونگ نہیں آتی تو آپ بینا ڈرے اس سمندر میں تیار سکتے ہو اور ڈوبنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے مگنیٹک ہیلس انڈیا لدھاک میں موجود یہ پہاڑیاں ایک انوکھا جوبہ ہے یہاں اگر آپ اپنے وہیکل کو کھڑا کریں گے تو وہیکل نیچے جانے کی بجائے خود بہ خود اوپر پہاڑی کی اور جانے لگے گا اتنا ہی نہیں اگر ہم یہاں پانی گرائیں تو پانی بھی نیچے جانے کی بجائے اوپر کی طرف جانے لگتا ہے پر ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا کچھ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ان پہاڑیوں میں چمپ کے شکتی زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں لیکن جب پانی کے اوپر جانے کی بات آتی ہے تو یہ تھیوری فیل ہو جاتی ہے اور یہ جگہ ایک رہ سے ہی رہ جاتی ہے دوستو اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ سیٹ کر دینا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں